ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی ترجیکار میجر ریٹائر میرسم رزا صاحب بہت شکریہ میجر صاحب آپ کے وقت کا بھارت ہو یا بنگلہ دیشی سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم کے بیٹے ہوں پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی جاتی ہے زہر اکلا جاتا ہے اب سجی واجد نے جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا حالانکہ ان کی اپنی کرپشن ان کی اپنی نا اہلی تھی حسینہ واجد کی اس کا الزام بھی پاکستان پر آیت کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے جی السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے دیکھیں جی جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں سجیب وہ ایک غدار ابن غدار ہے اور اس وقت جو حالت ان کی عوام نے کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بن کے رہ گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو پر بات کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے اس کی بیک گرونڈ میں جانا پڑے گا اور بہت زیادہ ہم پیچھے نہیں جاتے دوزار آٹھ میں جب انہوں نے جماعت اسلامی کے چیف جو تھے بنگلہ دیش کے ان کو اریسٹ کیا جو منسٹر بھی رہے تھے ان کے انڈسٹری کے مطیو ریمان صاحب اور جس بے دردی کے ساتھ اور بے گناہ طریقے سے انہوں نے اس مظلوم کو صرف اس لیے پانسی دی کہ وہ واحد ایک آواز تھی جو بنگلہ دیش میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ اٹھتی تھی اور جو ہندووں کو جو ایک مسلط کرنا چاہتا تھا انڈیا میں سواری ورڈ ہندو بول گیا انڈیا جو ایک اپنا نیریٹیب مسلط کرنا چاہتا تھا سب کانٹیننٹ میں اور وہ مطیو ریمان صاحب اللہ تعالیٰ غریقے رحمت کرے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ جنہوں نے وہ آواز ہمیشہ بلند کی حق کی ان کو انہوں نے بے دردی سے اریسٹ کیا اس کے بعد ان کو فانسی دی وہ جو خون کبھی رائے گا نہیں جاتا آپ یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا یہ خون جمع ہے جو آج طلبہ کی صورت میں سامنے آیا ہے میں ایک اور بات آپ کے ٹی وی کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو ایک عام مظاہرہ سمجھ رہے ہیں یہ ایک عام مظاہرہ نہیں ہے لوگ اس کو کوٹا سسٹم کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی طلبہ کے ساتھ کوٹا کے اوپر وہ زیادتی ہو رہی تھی اور اس وجہ سے طلبہ جو ہیں وہ باہر نکلا ہے آپ اگر کوٹا سسٹم کو دیکھیں تو نائنٹی تھری پرسنٹ جو میرٹ کے اوپر سیلیکشن ہو رہی تھی کوٹا سسٹم was not the big game پانچ پرسنٹ صرف انہوں نے کوٹا رکھا ہوتا میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا لیکن وہ پانچ پرسنٹ تھا تو اگر نکلتے بھی پبلک نکلتی بھی تو پانچ پرسنٹ نکلتی ایسے بات نہیں ہے ابھی آپ صرف پچھلے تین سال کی جیوگرافک پولیٹکس دیکھ لیں ریجن میں ہوا کیا ہے تین you are with me آپ کو میری آواز آری ہے تین میجر کنٹریز کے لیڈر ان تین سالوں میں اپنا ملک چھوڑ کے پبلک پریشر کے اوپر عوام کی وجہ سے بھاگتے ہیں راجہ پکسہ سری لنکا سے بھاگتے ہیں اشرف گنی افغانستان سے بھاگتے ہیں اور یہ شیخ حسینہ واجد کل بنگلہ دیش سے بھاگی ہیں تینوں میں ایک چیز جو ہے وہ common ہے وہ کیا ہے کہ تینوں بھاگ کے لینڈ کرتے ہیں انڈیا میں تینوں کو رسیب کرنے والا ایک ہی شخص ہے اجید میں تو اجید دوگلا کہتا ہوں بارالا آپ اس کو دوگل کہہ لیں تو تینوں کو رسیب کیا اس نے ایک ہی شخص رسیب کرتا ہے تینوں جیوگرافکل میجر کنٹریز کے جو نام نہاد ظالم لیڈر تھے جب وہ بھاگے اپنی عوام سے تو انڈیا ان کو پناہ دے رہا ہے اب اس سے آپ کو پورا نیریٹیو سمجھ آتا ہے کہ انڈیا ریجن میں چاہ کیا رہا ہے انڈیا بیسیکلی اپنا مسلط چاہ رہا ہے انڈیا ایک ریجنل سوپر پار بننے کی ایک بونڈی کوشش کر رہا ہے علاقے کا چودری بننے کے لیے اس طرح مسلز نہیں دکھائے جاتے آپ جو قومیں کلمے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں جو قومیں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں ان کو کوئی دنیا کا نظریہ تباہ نہیں کر سکتا آج بنگلہ دیش میں فتح کس کی ہوئی آج بنگلہ دیش میں فتح اسی دو قومی نظریہ کی ہوئی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا جس کی بنیاد پر مشری پاکستان اور مغربی پاکستان بنا تھا آج جب وہ جھنڈا لیرا رہے ہیں اور اس کے بعد کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں یہ نعرہ تکبیر ہر اس کفر اور ظلم کی دل کے اوپر ایک چھاب بن کے وہ پیوست ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو حزینہ واجد کا بیٹا جو اپنے موں سے پاکستان کے اوپر جو الزام لگا رہا ہے یہ صرف وہ پنجابی میں ایک بڑا اچھا محاورہ ہے کہ ڈگا کھوتے تو غصہ کمیارتے اور بھائی تو اپنی جو ظلم کی ہیں تم لوگ انہیں پندرہ سالوں میں اس کی لسٹ نکالو پبلک کے سامنے آؤ معافی مانگو تاکہ ہو سکے تمہاری اس دنیا میں تو ابھی مشکل ہے کوئی آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے میسلم رضا صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت ہمیشہ سے بیک کرتا رہا ہے وہاں پر حکومت ہو شیخ حسینہ واجد کی بھارت کی سپورٹ اس کو حاصل رہی ہے ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں بھارت کے لیے بھی ایک بڑا دھشکہ تھا اب اس کے بعد جو پولٹیکل سیناریو ہے ساؤت ایشیا کا اس کو آپ کے سرحہ سے دیکھ رہے ہیں کیا چینجنگ اس میں ہو سکتی ہیں جی میں پہلے تو محمد علی صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور میرے بہت محترم اور صحافت میں میرے سینئر بھی ہیں ہم نے بڑا کچھ انتصاریقہ ہے اور تھوڑا سا میں ان سے اختلاف کرتا ہوں جس میں میں پہلی بات بھی کیا کہ یہ صرف کوٹا کا سسٹم نہیں تھا کوٹا تو صرف پانچ پرسنٹ کی گیم تھی اصل میں میں ایک جس طرح ایک پارلیمنٹ کی لینگویج میں توجہ دلاو نوٹو ستنم ہے ایک طرف بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علمی نہیں ہے کہ اس وقت ہوا کیا ہے پاپولیشن جو اس وقت جو ریلیجن بیس پہ پاپولیشن ہے بنگلہ دیش کی اس کی ڈسکریمنیشن اس طرح ہے کہ مسلمز وہاں ایٹی سیکس پوائنٹ سائی پرسنٹ ہیں ہندوز ٹوٹل بنگلہ دیش میں تھرٹین پوائنٹ سائی پرسنٹ ہیں اور بودھزم بھی اس طرح پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ اور کرسیانٹی بھی پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ ارسپیکٹیو بلی بکی مائنر تھوڑا سا اور ہے اب یہ ہے بنگلہ دیش کی پاپولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹی سیکس پرسنٹ آف مسلمز لیکن اب اس کے وزاوی آپ دھاکہ کی پاپولیشن دیکھیں اس وقت کیا ریشو تھی جس دن کل جو حسینہ بھاگی ہیں اس وقت صرف دھاکہ میں ہندوز جو ہیں سکسی فور پرسنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ پچھلے پندرہ سال میں بڑے طریقے سے بڑی ترویج سے بڑی ترتیب سے ہندووں کو دھاکہ میں اہم کاروباروں کے اوپر اور اہم جگہوں کے اوپر بٹھایا گیا اور یہ سارا راو بیک گیم تھی اصل میں صرف یہ پانچ پرسنٹ کوٹے کا ایشو نہیں تھا اب آ جائیں کہ اس کے بعد جو سٹیٹیجک پوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی دیکھیں ہم تو شروع سے ہی اس بات کے دعی ہیں کہ پاکستان کا رول جو ہے اس خطے میں وہ الحمدللہ الحمدللہ ہمیشہ سے سٹیٹیجکلی بہت امپورٹنٹ آئے اور میں نے ابھی پچھلے اپنے بیان میں بھی جو کہتایا کہ اس ریجن میں جتنی ڈیٹی گیم رہانے کھیلی ہے ای ٹھنگ دیس از ہائی ٹائن کہ ان کو ابھی پیس کی طرف بڑھنا چاہیے جس طرح کل ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی اور ہمارے پرائیم میسٹر نے بھی بڑھا اچھا بیان دیا کہ انڈ آف دا ڈی ہمیں پیس کی طرف آنا چاہیے اب ان کو یہ اپنی ڈیٹی گیمز جو ہیں یہ جو بچوں والی گیمز کھیلتے ہیں یہ ساری ان کی پلٹ پلٹ کے واپس آگئی ہیں اور انڈ انڈ آر لوزنگ ریپوٹیشن آف دیر انٹیلیجنس ایجنسی یہ کمپلیٹ اس بنگلہ دیش میں را کا کمپلیٹ انٹیلیجنس یا فیلیر ہے اور اس کو اب اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہر ایک جگہ پہ ان کو جو ہے اپنی انٹرفیرنس بند کرنی چاہیے ایک روس آ بورڈر اور اپنے اپنے کنٹری کے اندر جو مسلمانوں کا اور اقلیتوں کا اور جو کرسیانیٹی کا استحصال کر رہے ہیں یہ وہ بند کرنا چاہیے ان کو اور امن کی بات کرنی چاہیے سٹیٹیجیکلی ابھی وہی ملک پرویل کرے گا دنیا میں جو امن کی بات کرے گا مسلم رزل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیم آج کل کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سجیب واجد بھی حکومتی پروپاگینڈا کی ڈیجیٹل ٹیم کے سربراہ تھے پروپاگینڈا فیکٹریز ورکنگ اکرس بارڈر اگنس پاکستان لیکن جی اس وقت بڑا اچھا سٹپ پہلے ہی ہماری کومنٹ لے چکی ہے جو فائر وال والا سٹپ ہے اور اس کے لیے پرسون بلکہ کل ڈی جی ای ایس پی آر صاحب نے بھی جو ایک بڑی انتہائی پوزیٹیو پریس کانفرنس کی اور بڑی اہم نکات انہوں نے اس ڈیجیٹل دہشتگردی کے بارے میں بھی اٹھائے اس کو ہمیں تھوڑا سا پوزیٹیو لینے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے دس پندرہ سال کے اندر اندر جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے جن کے اندر تھوڑے سے مسئل تھے جن کی ملٹریز تھیں فال ملٹریز تھیں ان کے ساتھ یہ ویوز جو آئیں انہوں نے کیا کیا اب وہ عرب عرب شپنگ کے نام پہ ایک ویوز اٹھائی گئی اس میں آپ کے سامنے آج ایجیپٹ کدھر کھڑا ہے سیریا کدھر کھڑا ہے لیبیا کدھر کھڑا ہے لیبیا ہمارے لوگ ادھر سے وہاں جاتے تھے معاش کے لیے لوگ ادھر سے روزگار کماتے تھے آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا آج کدھر گیا لیبیا یہی اسی فالس پرپو گنڈے کے تحت جو اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا وہ کھا گیا ان کنٹریز کو عراق کدھر گیا افغانستان کدھر گیا بڑے پروڈگنے کے تحت سارے مسلم کنٹریز کی جن کے اندر تھوڑے سے لڑنے کے اور ملیٹری مسئل سے ان کو اس پروڈگنے کے تحت جو ہے وہ بالکل ان کی ملیٹریز کو ان کی فائٹنگ پاور کو ختم کر دیا گیا ایک آ جا کے بچا ہے آپ کے پاس پاکستان اس وقت سارے ہی تاغوتی طاقتوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے اور اس وقت ان کے پاس سب سے بڑا اتھیار اب چونکہ ایک نیوکلیو سٹریٹ ہے الحمدللہ ہم تو اس طرح رن ڈاؤن تو کر نہیں سکتے تھے ان کے پاس ایک سب سے بڑا اتھیار تھا سوشل میڈیا اب اس سوشل میڈیا کے تحت انہوں نے جو فالس پروپو گنڈا اور جو ہمارا ہمسائیہ بیٹا ہوا ہے they are very good in managing IT and managing پروپو گنڈا اور سوشل میڈیا ابھی کافی سارے ان کے جو فالس فیک اکاؤنٹس سے وہ پکڑے گئے ہیں اس وقت بومبے میں بومبے میں on record 2436 میڈیا ہوسز ہیں جو آٹھ آٹھ گھنٹے کی شفٹ کے ساتھ جو ترین شفٹوں کے ساتھ دن میں کام کر رہے ہیں اور ایک ایک شفٹ میں ایک 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 امپلائی جو ہے وہ more than five thousand ہے یعنی کہ آپ اس وقت اور جو سارے کے سارے اس وقت پاکستان کو انہوں نے اس کے اوپر یلغار کی ہوئی ہے funded by مساد and funded by many other countries اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں باقی time نہیں آپ کا لینا چاہتا مگر یہ میں quantum بتا رہا ہوں کہ کس بڑے quantum کے ساتھ پاکستان کے اوپر سوشل میڈیا سے اٹیک کیا گیا ہے لیکن الحمدللہ اس ملک کے اندر جس جس نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی ہے وہ شیخ مجیب الرمان کہ آج مجسمہ کل جب تھوڑوں کے ساتھ وہ مار مار کے توڑ رہے تھے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آگئے تھے کیونکہ مجھے اپنے بزرگوں کی بات یاد آگئی تھی کہ جس جس نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے خدا نے اس کو اس دنیا میں بھی بیزت کیا ہے اور آخرت میں تو اس نے بیزت ہونا ہی ہونا ہے تو میری اس آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی پوری قوم کو گزارش ہے کہ اس سوشل میڈیا کے فیک پرپوگنڈے میں مت آئیے مت اپنے ملک کے اوپر سے اعتماد اٹھائیے you need to believe upon your country and the custodians of the country ہمیں ہر صورت ان کے اپنے ملک کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے ایک بڑی پروگنڈے کے تحت ایک ویب چلائی جاری ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگو اس ملک کو چھوڑ کے کہاں بھاگو گے یہی ملک ہے جو ہر صورت میں آپ کو پناہ دے گا اسی نے آگے پروسپر ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے ملک کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور ہمارے ملک کی نام ہے دنیا کی نام ہوگی ٹھیک